ایک رنس چاہیے اور بکٹ ہماری سیکٹر لاسٹ ہے آٹھ ہوت ہو چکے السلام علیکم دوستو کیا حال چاہ رہے ہیں آپ سب کے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج تیرہ فربری دوہزار چوبیس منگل کا دن ہے ابھی میں آفظ علی رضا اتاری صاحب کے پاس جا رہا ہوں مجھے فون آیا تھا ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جو شاپ ہے وہ چینج کر رہا ہوں بھی صفائی وغیرہ کر رہا ہے شاپ کی تو چلتا ہوں میں وہاں پہ اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں کونسی دکان لی ہے انہوں نے پہلے کونسی دکان تھا ابھی چلتے ہیں ان کے پاس پر یہ جی حافظ صاحب کھڑے ہیں سامنے آن جی حافظ صاحب کونسی دکان لی یہ والی یہ لی ہے اور یہ کلونی ہے کلونی کا ساتھ ہی گیٹ ہے یہ دیکھیں تو گیٹ کے جب اندر ہم نے جانا ہے انٹر ہونا ہے تو تقلیباً چار پائیں دکانے چھوڑ کے میری ساتھ دکانے وہاں پر تو یہ میں نے اس لیے دکان لی ہے کہ اس میں میرا بہت پیدا ہے اگر میں اپنی وہ دکان نہیں ڈالوں گا تو میں انشاءاللہ بہت جلد یہاں سے وہاں شک ہو جاؤں گا تو ماشاءاللہ اگر مہینہ بھی رمضان کا آ رہا ہے تو اس حوال لے دکان لی ہے یا دیکھ سکتے ماشاءاللہ انہوں نے ان لوگوں سے میں نے دکان لی ہے بہت خوبصورت انہوں نے رہت کیا ہوا ہے انتر نہیں تو دکان کا سائز پہلی جتنہ ہی ہے جو پہلی دکان ہے یہ تھوڑا سا کھب میں دکان چھوٹی ہے یہ یہ تھوڑی سوڑ چھوٹی ہے تو انشاءاللہ سیٹنگوں گئرہ ہم اچھی کریں گے اس کی بھی انشاءاللہ صبح آپ انشاءاللہ ویڈیو میں پکایا یہ ویڈیو ہوگی نا آپ کی اس میں ڈالنا ہم بہت اچھی سیٹنگ کریں گے انشاءاللہ نہیں کب کرنی سیٹنگ اس کی سمان ہوگا سمان گل شفٹ کرنا ہے صبح انشاءاللہ آپ نے جب شامکوں میں ایک طرف آنا ہے تو انشاءاللہ سمان تقریباً زیادہ لگا ہوا انشاءاللہ پرسینہ دیکھ میں جائے گا ہاں چلیں جی میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا ہافہ صاحب دکان ادھر شفٹ کر لیں گے سمان وگرہ سارا میں آپ کو پرانی دکان بھی دکھاتا ہوں جو ابھی ان کی دکان ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ سامنے ہافہ صاحب کی دکان ہے اسی روڈ پہ ہے وہ پیچھے جو اب انہوں نے لی ہے اور یہ سامنے ہافہ صاحب کا مکان ہے جس پہ جھنڈا لگا ہوا ہے یہاں پہ ان کی پرانی دکان ہے باہر ان کا بوڑ بھی لگا ہوا ہے شٹر بند ہے تو اتنا کو زیادہ فاصلہ ہے نئی پرانی دکان میں اور نئی دکان میں اسی روڈ پہ ہی ہے یہ پرانی دکان ان کی یہ ہے یہ حافظ صاحب تقریباً سائد اتنا ہی ہے جتنا اس دکان کا اتنا ہی ہے کوئی اتنا فرق تو ہے نہیں چلو یہ تو پتہ چلے گا ادھو جا کے جب سمان ہم وہاں لگائیں گے اچھے دیگے کے ساتھ تیری پتہ چلے گا کس کا چلیں جی بیسٹ آف لکھ ہے حافظ صاحب کو ہماری طرف سے پھر آپ کو انشاءاللہ کل وزٹ کرواتے ہیں دکان شفٹ کریں یہ ہے جی ہانیا اور یہ ہے جی موسا موسا یہ لو اپی کو بھی دو اپی کو بھی دو چلے یہ لے لو آپ یہ لے لو بعد میں میں گراؤنڈ آ گیا اور گراؤنڈ میں میچ ہمارا اس وقت ہو رہا ہے اور بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے ہمارے تقریباً چھیک لڑی اوٹ ہو گئے تھے چار پانچ رنز پہ اور اس کے بعد جو پارنشپ لگی ہے اس نے میچ بنا دیا ہے ابھی تقریباً دو رنز چاہیے تین بولیں ہیں اور آٹھ ہمارے اوٹ ہو چکے ہیں ابھی سامنے بیٹنگ کر رہے ہیں ساد ساد امیر آزم ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور شنگل ہو گیا ہے ابھی امیر آزم کان جو ہے نا بول فیس کریں گے ہم تو ایک پوزیشن ایسی تھی کہ ہم میچ ہار چکے تھے لیکن اس کے بعد ساد نے بہت اچھی بیٹنگ کی ہے اور اس نے میچ ایک دفعہ بنا دیا ہے دوسری سائیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے دوسری ٹیم پورے جو گراؤنڈ میں تماشا آئی ہیں وہ اس وقت کھڑے ہو کے میں آج انجوائے کر رہے ہیں اللہ خیر کرے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے میرے خل دو بالے رہتی ہیں اب اور ایک رنس چاہیے اور وکٹ ہماری سیکنڈ لاسٹ ہے آٹھ آؤٹ ہو چکے ہیں اے چھکا کیا بات ہے جی کیا بات ہے خان صاحب نے تو میچ بنا دیا ہمارا بہت انٹرسٹنگ میچ ہوئے جی یہ لوگ تو چھے جو وہ ایک دفعہ تو گھر چلے گیا تھے سارے میچ ہوڑ کے ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ